بھی تشریف لا چکے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی صاحبی حضرت علامہ اسمت اللہ بن جالوی صاحبی تشریف جلوہ فروض ہیں سٹیج پر اسی طرح باقی اور بھی حضرت مجاہد ختم نبوت طاہر عبدالرزاق صاحبی اب میں دعوت دیتا ہوں بلا تاخیر مجلس احرار اسلام کے ناظمِ عالی جناب عبداللطیف خالد چیمن صاحب کو اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے نعرہِ تقبیر ذرا بیداری کا مظاہرہ کریں اتنا بڑے عقابر علماء مشاق بیٹھے ہیں ما شاء اللہ نعرہِ تقبیر تاجدارِ ختمِ نبوت شہدائی ختمِ نبوت مرزائیت مرزائیت نعرہِ تقبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم عقابر علماء کرام بذرگو دوستو عزیزو حضرت مولانا عبدالروف فاروقی صاحب نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ نمازیں سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہِ بلا فصل کے پیچھے پڑی اس پر امام اہل سنت سید ابو معاویہ ابو ذربخاری نے ارشاد فرمایا تھا کہ عروجِ نصیبِ ابو بکر دیکھو عروجِ نصیبِ ابو بکر دیکھو نبی مقتدی وہ امام اللہ اللہ حضرات کاری شبیر احمد عثمانی صاحب ہمارے بذرب نہیں ہمارے دوست ہیں اور میں اس وقت خوشی اور قرب کی ان کے کی قیفیت ملی جلی جو ہے وہ اس کو سمجھ رہا ہوں تو بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی تفصیل کے صرف دو باتیں ایک یہ کہ قادیانیوں کے لیے دو ہی راستے باقی ہیں تیسرا کوئی راستہ نہیں یا تو مرزا مسرور سرنڈر ہونے کا اعلان کرے اور قلمہ اسلام پڑھ کے کفر و ارتداد کی وادی سے نکل کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پر سرنڈر ہو جائے اور اگر یہ قبول نہیں تو پھر ایس ملک کے ریاستی دستور اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے غیر مسلم اقلیت بن کر رہنا ہوگا حضراتِ گرامی بیس جولائی کو برطانوی پارلیمنٹ کے چالیس ارکان نے یک طرفہ طور پر ایک ریپورٹ نشر کی ہے جو ریاست پاکستان کے وجود کو چیلنج ہے اور قادیانیوں کو مظلوم ثابت کرنے کی ناکام کوشش ہے اس پر اشرفی صاحب نے بھی کچھ کہا لیکن تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ کی پی کے خیبر پختون خا کی صوبائی اسمبلی میں کاف لیگ کے مفتی عبید الرحمان نے اس پر قرارداد لائے ہیں آج اسمبلی میں اور اس ریپورٹ کے خلاف قرارداد لائے ہیں ہم اس کی تائید و ہمائید کرتے ہیں آپ تائید و ہمائید کرتے ہیں جی ایک بات دوسری بات پنجاب اسمبلی نے تحفظ بنیاد اسلام بل کو پاس کیا متفقہ طور پر دو مہینے پہلے تحفظ بنیاد اسلام بل سرکاری حیثیت میں پیش ہوا سرکار کی طرف سے پیش ہوا حکومتی بینچوں کی طرف سے پیش ہوا مولانا علیہ السچنیوٹی صاحب نے پیش نہیں کیا انہوں نے پیش کیا سرکاری بل ہے یہ اور سرکاری بل پر متفقہ طور پر پیش ہوا ہے اور منظور ہوا ہے اٹھارہ ممبران نے جن میں سے بارہ کا تعلق دوسرے مکتبہ فکر سے ہے اور چھے کا تعلق ملا جلا ہے اٹھارہ ممبران نے جنہوں نے پہلے دن اس بل پر دستخط کیے انہوں نے تیسرے دن کہا کہ ہمیں تو اندھیرے میں رکھ کر یہ دستخط کروائے گئے ہیں حالانکہ صوبائی اسمبلی کے فورم پر پنجاب اسمبلی کے اندر تو روشنیاں ہی روشنیاں ہوتی ہیں بہت روشنی ہوتی ہے لیکن دل کی روشنی بجی ہوئی ہو اور ظاہر کی طرح باطن بھی سیاہ ہو گیا ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے حضراتِ گرامی حضراتِ گرامی صحابہ سب کے سب ابو بکر سے لے کر مغیرہ بن شعبہ تک سب کے سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادِ گرامی کی روشنی میں بخشے بخشوائے ہیں قرآن کہتا ہے اے اولائی کا ہم الراشدون آقا فرماتے ہیں وہ سجداروں کی مانند ہے جس کی چاہو پیروی کرو وہ تمہیں جنت میں لے جائے گی راہ ملتی ہے شب کتاروں سے اور ہدایت نبی کے یاروں سے حضراتِ گرامی منکرینِ صحابہ ہوں یا منکرینِ ختمِ نبوت یا منکرینِ خدا ہم تینوں سے بیزار ہیں ہم تینوں سے بیزار ہیں اور یاد رکھئے منکرینِ صحابہ کو صحابہ سے کچھ نہیں کوئی گزند نہیں وہ تو ختمِ نبوت کا انکار کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں یہ بھی نہیں ایک طبقہ ختمِ نبوت کا منکر ہے تو دوسرا طبقہ متلق نبوت کا منکر ہے سمجھ آئی کے نہ آئی وما آ لئی ماشہدو ماشہدو ماشہدو